حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتا وبہ نستعین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه ومن تبعهم بحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل اقدتا من لسانی افقہ قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک لائق صد احترام ابو حریرہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے زمدران محترم و مکرم بزرگ حضرات نوجوان بھائیوں اور خواتین اسلام آج کا ہمارا یہ ہفتواری درس جس موضوع پر اللہ کی توفیق سے ہونے جا رہا ہے وہ موضوع ہے فتنوں کے آثار اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو فتنے کی تعریف بتلائی جائے گی اس کے بعد علماء اسلام نے فتنوں کی کتنی قسمیں بتلائی ہیں اس کے بعد انسان اگر فتنے میں پڑ جائے تو اس کے آثار اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے اس کے طرف آپ کی اور توام حاضرین کی رہنمائی کی جائے گی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین لفظ فتنہ یہ اردو زبان میں بولا جاتا ہے اور عربی زبان میں اس کے لئے الفتنتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع فتن آتی ہے لفظ الفتنتو جو ہے یہ تین الفاظ سے ملا کر بنا ہے یاد رکھے گا فا تا اور نون ان تینوں الفاظ کو اگر جمع کیا جائے تو فتنے کا معنی بنتا ہے عربی زبان میں الابتلا الاختبار الامتحان یعنی آزمائش اور امتحان تو فتنے کا عام معنی کیا ہے آزمائش اور امتحان اور اصل میں الفتن کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس لئے استعمال ہوتا ہے یا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب آگ لگائی جائے مثال کے طور پر آپ نے ایک لوہا لیا جس میں زنگ لگا ہوا ہے آپ نے آگ جلائی اور اس کا مقصد کیا ہے لوہے سے زنگ کو صاف کر کے لوہا خالص کر دیں ایسے ہی فتنے میں یا آزمائش میں یا امتحان میں پڑھ کر انسان کا ایمان اور منافقوں کی نفاق یا مشرکوں کا شرک یا بدعاتیوں کا بدعات جو ہے وہ ظاہر ہو جائے فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں امتحان اور آزمائش کے اور ایک معنی یا اس معنی میں بھی مستعمل ہے کہ آگ جلائی جائے یا کسی چیز کو آگ میں تپایا جائے اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ایمان والا اگر فتنے میں ڈالا گیا یا مسلمان کسی فتنے میں یعنی آزمائش میں امتحان میں ڈالے گئے تو مقصد کیا ہوتا ہے ایمان والوں کو الگ کر دینا مشرکوں کو منافقوں کو کافروں کو الگ کر دینا یہ لفظ فتنہ کا معنی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ فتنے کا استعمال جو ہے وہ قرآن مجید اور سنت رسول میں کفر کے لیے بھی ہوا ہے شرک کے لیے بھی ہوا ہے جنون پاگلپن کے لیے بھی ہوا ہے یا کبھی عذاب کے معنی میں بھی فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چلے فتنے کی استلاحی تعریف کیا ہے سبحان اللہ اس کے بارے میں علماء نے الگ الگ تعریف کی ہے آپ موٹی تعریف یہ جان لیں کہ فتنہ ایسی آزمائش کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان یا معاشرے پر اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں ڈالا جائے ایسی آزمائش کبھی اکیلے ایک آدمی کے لیے بھی ہوتی ہے یا پورے سماج کے لیے لیکن یہ آزمائش کبھی اس کے دین کے معاملے میں ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے معاملے میں ہوتی ہے تو اسے عربی زبان میں کیا ہے فتنہ کہا جاتا ہے تو دین کے معاملے میں اگر کوئی آزمائی جائے یعنی وہ فتنے میں ڈال دیا گیا دنیا کے معاملے میں کوئی آزمائی جائے یعنی وہ فتنے میں ڈال دیا گیا چلیے علامہ یا کہہ لیجئے امام منناوی رحمہ اللہ التوقیف على مہمات تعریف بڑی مشہور کتاب ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الفتنة و البلیت فتنے کا معنی کیا ہے آزمائش ہے وَهِيَ مُعَامُلَتٌ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہر چیز کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اب ایک ایمان والا آزمائیا گیا تو اس کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے ایمان والا اگر آزمائیا گیا تو ایمان کی حقیقت کیا ہے ظاہر ہو جاتی ہے یا ایک منافق آزمائیا گیا تو اس کے نفاق کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اسی چیز کو فتنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اس میں پڑ جائے تو اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے یہ چیز کیا ہے فتنہ کہلاتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فتنے کی دو قسمیں بیان کی ہے یعنی آدمی دو طرح سے آزمایا جاتا ہے ایک ہے فتنت الشبہات یعنی انسان کا دین کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑ جانا یا دین کے امور میں انسان کا آزمایا جانا یہ کیا ہے فتنت الشبہات کے فتنے جیسے مردو میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شبہات کے فتنے آدمی کا دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں پڑ جانا اور یہ بہت عظیم فتنہ ہے اس میں انسان کا دین بھی چلا جاتا ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے اس کی ایک مثال ہمارے موجودہ دور میں منکرین حدیث کی ہے وہ دین کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑے کس طور پر کہ کیا ضروری ہے کہ یہ حدیث بالکل اللہ کے رسول کی ہو کیا ضروری ہے کہ یہ جو راویانِ حدیث ہے سند بیان کرنے والے ہیں یہ سچے ہی ہو جبکہ امت کے اس بات پر اجمع ہے لیکن اس اجمع کے خلاف گئے دین میں شک و شبہ پیدا کیا تو دھوبی کے کتے والی حالت ہو گئی نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے یقین جانی آپ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہے تو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو قرآنِ مجید سورة الجمعہ میں اللہ نے کہا جب جمع کے دن نماز کی ندہ لگائی جائے جب جمع کے دن نماز کی ندہ لگائی جائے تو اللہ کے ذکر کے طرف دور پڑو اگر حدیث کو سامنے رکھ کر اس آیت کی تفسیر نہ کی جائے تو دنیا کا کوئی منکر حدیث اپنے شبہ میں اور فتنے میں پڑھنے کے بعد یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جمع کے لئے جو بلانے کی بات کی گئی یہ ندہ لگانے کی اس سے مراد آدان ہے اور وہاں ذکر سے مراد دو رکعت نماز ہے اور خطبے کا سننا ہے اور دو رکعت نماز ہے اگر حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر نہ کی جائے تو تو دین میں یعنی شبہات کے فتنے میں پڑھنا انسان کے دین اور اس کے مذہب کو غارت کر دیتا ہے دوسرا فتنہ جو ہے شہوات کا فتنہ ہے شہوات کے فتنے سے کیا مراد ہے یعنی انسان کا زیادہ دنیا دار ہو جانا سمجھ لیجئے آپ اب وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے صرف مال جمع کرنے کی اس کے فکر لگی ہے یا وہ دین پر ہونے کے باوجود بھی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے شہوات کے فتنے ہی ہیں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں اور ایک چیز یاد رکھیں کبھی بندہ شبہات کے فتنے میں پڑتا ہے تو کبھی بندہ شہوات کے فتنے میں پڑتا ہے اور کبھی بندہ شبہات اور شہوات دونوں فتنے میں پڑ جاتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے آمین اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے جو آثار ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں یا فتنوں کے جو انجام فتنوں کے رونما ہونے کے بعد یا کوئی فتنہ ظاہر ہو گیا اس کے بعد انسان اس میں پڑ جائے تو اس کے جو آثار ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان کو فتنوں کے بعد اس کے اوپر کہہ لیجئے کہ مرتب ہونے والے آثار کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیوں عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے کیفا یتقی من لا یدری ما یتقی وہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے جس کو معلوم ہی نہیں کہ کس چیز سے بچنا ہے جس کو معلوم نہیں کہ پانی میں وہ ڈوب جائے تو وہ کبھی بھی پانی میں چھلانگ لگا کے جان دے سکتا ہے لیکن اگر معلوم ہوں کو مجھے تیرنا نہیں آتا اور میں اگر پانی میں کود جاؤں تو میری جان چلی جائے گی تو وہ کبھی پانی میں نہیں کودے گا تو یہی چیز یہاں بیان کی گئی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس چیز سے بچنا ہے تو ہم کیسے بچیں گے جب تک ہمیں فتنوں کا علم نہ ہو جائے اور فتنوں کے ذریعہ ہماری زندگی پر مرتب ہونے والے آثار اور فتنوں کے انجام کا علم نہ ہو جائے تو ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں یقین جانئے کہ بندوں کے لئے فتنوں کے جو آثار ہیں ان کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی سے ذرا غور سے سنیں آپ بڑی بہترین مثال ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ سر اٹھاتا ہے کسی کو معلوم ہے کیا تھا وہ خلق قرآن کا فتنہ تھا بعض لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے اور امام احمد اور ان کے ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے بات کی اللہ نے کلام کیا یا اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے برحال خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو اس دور میں کچھ لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بغداد کے بڑے بڑے علماء پہنچے اور کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس فتنے کے بارے میں وہ خلق قرآن کا فتنہ بتلانا چاہتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا فما توریدون یہ جو تم مجھے بتلا رہے ہو اس سے تمہارا ارادہ کیا ہے تم کیا چاہتے ہو ذرا غور کرے میرے بھائی ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ مشورہ کرنے آئے ہیں کہ فی الوقت جو حاکم موجود ہے یعنی جو بادشاہ ہے اس وقت کا حاکم ہے اس کی کہہ لیجئے کہ پشت پناہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس فتنے کے پیچھے وہی کھڑا ہے ہم اس کی امارت اور حکومت سے راضی نہیں ہیں ہم اس کی امارت اور حکومت سے ہاتھ کھینچنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کیا رائے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ اس حاکم کی حکومت کو تم دل سے برا جانو لیکن اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے تلوار اٹھا کر کے مسلمانوں کو مشکلات میں نہ ڈالو اور اس کو اس حال میں نہ چھوڑ دو کہ وہ مسلمانوں کا خون بہا دے تم صبر کرو یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے تو تم کو نجات مل جائے گی اللہ سے دعا کرو اس کی موت ہو جائے تو تم کو نجات مل جائے گی سبحان اللہ یہ ساری باتیں بہت دیر تک چلی وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بات نہیں مانی وہاں سے نکل گئے اور ان کے بھتیجے کو قائل کرنے کی کوشش کی جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھائی کو پتا چلا تو اپنے بیٹے کو ڈاٹا کہا کہ تمہارے چچا امام احمد بن حنبل نے ان لوگوں کو اس سے منع کیا ہے اور وہ شر سے ہی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے ان لوگوں نے اس وقت کہ اس بڑے فتنے کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے رائے نہیں مانی جبکہ وہ علموالے تھے ان کو معلوم تھا کہ اس فتنے کا انجام کیا ہونے والا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بادشاہ کے خلاب بغاوت کی تو ہزارہ ہزار لوگ قتل کیے گئے کتنے ہی لوگ جیل میں ڈالے گئے اللہ اکبر کتنے ہی لوگ جیل میں ڈالے گئے اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی تھے ان کو کوڑا مارنے والا جلاد کہتا ہے اس فتنے کے دور میں کہ اگر وہ کوڑا میں کسی ہاتھی کو مار دو تو وہ زمین پر بیٹھ جائے وہاں اکبر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو فتنہ ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا اور اس کا جب انجام بھیانک ہوگا تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ہوئے بھی اللہ اکبر میں آپ کو بتلاوں گا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں امام ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں اور امام بیحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہا ستکون امورم امورن مشتبہاتن کہ انقریب تمہارے درمیان کچھ معاملات ایسے ہوں گے جن میں یعنی انسان شک و شبہ میں پڑ جائے گا کیا کرے کیا نہیں کرے اور ہوتا بھی ہے کبھی کبھی ایسا مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسا مسئلہ ہوتا ہے کیا کرے کیا نہیں کرے تو انہوں نے نصیحت کی اللہ اکبر کہا کہ ایسے حالات میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جلدبازی سے کام نہ لینا سبر سے رہنا سکون سے رہنا اس لیے کہ اگر تم سبر و سکون سے خیر کے ساتھ رہے اللہ اکبر تو تمہارے لیے خیر ہے لیکن اگر تم نے جلدبازی کر کے اس فتنے میں تم پڑ گئے تو یقین جانو کہ تم امت میں شر فیلانے کا ایک ذریعہ بن جاؤ گے سبحان اللہ اور آگیا یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول کو عدب المفرد کے اندر نقل کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہہ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فَإِنَّمِ وَرَائِكُمْ بَلَاءً مُبَرِّحًا اَوْ مُقْلِحًا وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُودُحًا سبحان اللہ بڑی بہترین نصیحت ہے جب فتنے فیل رہے ہوں جب کوئی چیز سماج کے اندر ایسی عام ہو رہی ہو جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے اللہ اکبر کہ وہ جلدبازی نہ کرے لَا تَكُونُوا عُجُولَ جلدباز نہ بنو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حالیہ مثال سیریا کے بارے میں تو سب جانتے ہیں ہم سبحان اللہ کتنی دعائیں ہوئیں کتنے جمعہ کے خطبے ہوئے دروس ہوئے محاضرات ہوئے میں نے سنا تھا سعودی عرب کے اندر کہ بہت سارے لوگوں نے یہ جو موجودہ وہاں کا حاکم ہے بشار الاسد اس کا باپ تھا حافظ اسد اس نے جب ظلم و زیادتی شروع کی تھی تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سعودی عرب کے بہت مشہور علم الدین ہے بڑے کبار علماء میں سے اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہر شر سے ان سے اس دور میں لوگوں نے پوچھا تھا سن دو ہزار غالباً ایک گیرہ کی بات ہے غالباً یقینی طور پر نہیں ان سے اس دور میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ سیریا کے حاکم حافظ عصد کے خلاف ہم خروج کر دیں انہوں نے کہا نہیں نہیں کرنا لا تکونو عجلہ غور کیجئے سیدن علی نے کیا کہا جلدباز نہ بنو انہوں نے کہا کہ نہیں خروج نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ غلط ہے وہ برا ہے لیکن تم لڑ کر کے مسلمانوں کا خون نہ بہانا بعض اخوانی مولویوں نے چھنگاری جلائی آگ لگایا اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا نہیں اس کے خلاف لڑنا ہے اس کے خلاف نکلنا ہے اس کے خلاف یہ ہے اس کے خلاف وہ ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا آج پوری دنیا سریعہ کے حالت کو دیکھ رہا ہے اس دور میں اگر لوگ ان کی بات سمجھے ہوتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا چلی ایک اور تازہ ترین مثال دیتا ہوں دائش کا جب وجود ہوا تھا دائش کا جب وجود ہوا تھا سبحان اللہ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا جوش میں جذبات میں نہیں یہی لوگ حق پر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بہت ساری باتیں ہوئی علماء نے اس دور میں بھی منع کیا سبحان اللہ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے ہم طالب علموں پر اللہ تعالیٰ اہل علم کے سائے کو دراز کرے اللہ ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین آپ یقین جانئے علماء نے منع کیا تھا اس دور میں آگے چل کے پتا یہ چلا کچھ سالوں کے بعد کہ وہ ایک بہت بڑی دہشتگرد تنظیم ہے جو مسلمانوں کا ہی خون بہانے والے اور مسلمانوں کو ہی قتل کرنے والے لا تکون عجولہ فتنے کے دور میں جلدبازی سے کام نہ لیجی آپ کبھی بھی اس کے بعد کہا مدائعہ بودورہ مدائعہ کا معنی کیا ہے مدائعہ کا معنی ہے کہ جب فتنے کی آگ بھڑک رہی ہو تو اس کو بھڑکانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آدمی کو ہوتے نا سماج کے اندر کوئی معاملہ بگڑ گیا اب کچھ لوگ اس میں تیل ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں کہا ایسا نہ کرنا بودورہ اس کے بعد کہا تیسری نصیحت کرتے ہوئے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تم بودورہ بھی نہ ہونا بودورہ کیا ہے بودورہ کے معنی ہوتے ہیں فتنے کی نشر و اشاعت بھی نہ کرنا جہاں کا معاملہ ہے وہیں چھوڑ دو جہاں کا معاملہ ہے وہیں چھوڑ دو اس میں جھاکنے کی بھی ضرورت نہیں لوگوں کے دورہ درمیان اس معاملے کو فیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ فتنے اور فتنوں کے انجام اور ان کے آثار کو نہ جاننا نہ سیکھنا یہ بسا اوقات انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ایسے ہی امام ابن عبی عاصم رحمہ اللہ نے اپنے سننہ کے اندر نقل کیا ہے امام ابو داود الطیالسی نے اپنے مسند میں امام بیحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اور علمالبانی رحمہ اللہ نے السلسلت و صحیحہ میں اس کی سلط کو حسن قرار دیا ہے ذرا غور کریں انسو بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اب ذرا ہم اور آپ فیصلہ کریں ہماری خواتین بھی فیصلہ کریں کہ ہم کہاں ہیں کہتے ہیں کہ انہ من الناس ناسن مفاتیحہ للخیر و مغالق علی شر لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیر کی چابی کی طرح ہیں یعنی جس چابی سے خیر کا دروازہ کھلتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر والے ہیں خیر فیلانے والے ہیں اور کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر والے ہیں اور شر فیلانے والے ہیں شر کے دروازے کی چابی ہیں سبحان اللہ اس کے بعد کہا فطوبہ لمن جعل اللہ مفتاح الخیر علی یدیہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا کے رکھا ہے یعنی جو خیر کو فیلانے والا ہے خیر کو عام کرنے والا ہے اور وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا ہے سبحان اللہ فتنے کے دور میں یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی اور عظیم نصیحت ہے کہ ہم فتنے کے دور میں تین کام نہ کرے کبھی بھی فتنوں کے دور میں جلدبازی سے کام نہ لیں فتنے کی جب آگ بھڑک رہی ہو تیل ڈالنے کا کام نہ کرے اور فتنہ جہاں کا ہے وہیں رہنے دے اسے نشر و اشاعت نہ کریں یاد رکھی آپ خیر والا بنیے شر والا نہ بنیے اور آپ کے خیر سے آپ کے گھر والے آپ کے رشتدار آپ کے سماج والے آپ کے مسجد والے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں اور ہر وہ شر جو ہمارے اندر پائی جاتے اس شر کو مٹا دے اس شر کے دروازے کو ہم بند کر دیں اس شر کو ہم ختم کر دیں یہی ہمارے لیے خیر ہے میرے بھائیوں فتنے کے دور میں خیر والا بنیے خیر کی چابی بننے کی کوشش کیجئے آئیے اب میں آپ کو بعض وہ انجام یا آثار بتلاوں جو فتنے میں پڑھنے کے بعد انسانی زندگی پر ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے انصرف الناس عن العبادہ فتنے میں جب انسان پڑھ جائے تو وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے یقین جانی آپ جب آدمی فتنے میں پڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے جبکہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ نے اسے وجود بخشا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے لیکن وہ فتنے میں پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت سے اللہ کے ذکر و اذکار سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کی صبح و شام جو ہے اسی فتنے میں کٹتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے اس فتنے میں بلکل مبتلا ہو جاتا ہے اور یقین جانیے کہ اسے اتمنان قلب بھی نصیب نہیں ہوتا اس کا دل بے چین بے قرار پریشان حال رہتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عبادت فی الحرج کہجرتن علیہ اللہ اکبر موجم تبرانی الكبیر کی روایت ہے ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں علمالبانی رحم اللہ نے اس کی سنت کو سیول جامعے کے اندر صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عبادت فی الحرج کہجرتن علیہ حرج کے دنوں میں عبادت کرنا میری طرف حجرت کرنے کے برابر ہے یہ حرج کے دن کیا ہے اللہ اکبر جب فتنیں خوب بڑھ جائیں اور فتنوں میں خاص کر کے قتل و غارتگری کے فتنیں جس میں قتل ہونے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں قتل ہوا ہے قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا اس نے اسے کیوں مارا ہے اس طرح کے جب فتنیں عام ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے فتنے کے دور میں عبادت کرنا گویا کہ ہجرت کر کے نبی کے پاس جانا ہے اب ذرا اس حدیث کی معنویت پر غور کیجئے فدا ہو ابھی امی میرے ماں باپ قربان ہو میرے نبی پر اللہ کے نبی نے کہا یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنی چاہیے نہ کہ فتنوں میں پڑھنا چاہیے فتنوں کے دور میں کیا ہے عبادت کرنی چاہیے نہ کہ فتنوں میں پڑھنا چاہیے اور جسے فتنے کے دور میں عبادت کی توفیق مل گئی در حقیقت وہ فتنے سے بچ گیا یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ جسے فتنے کے دور میں عبادت کی توفیق مل گئی وہ فتنے سے بچ گیا اور یہاں یہ بھی اس حدیث میں ایک نقطہ ملتا ہے کہ انسان کے لیے یہی واجب ہے فتنے کے دور میں کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے تب جا کر کے وہ اس فتنے سے نجات پا سکتا ہے اور اس سے وہ بچ سکتا ہے اور اگر وہ فتنے سے بچ گیا تو یقین جانیے واللہ حقیقی کامیاب یہی ہے آپ پڑھئے مصنط ابی دعود کی روایت ہے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سعیدہ لمن جنن بل فتنہ نیک بخت تو وہ آدمی ہے جو فتنے سے بچا لیا جائے کامیاب وہ آدمی ہے جو فتنے سے بچا لیا جائے اور فتنے کے دنوں میں عبادت کرنے والا آدمی در حقیقت کامیاب ہے ورنہ یاد رکھئے جب فتنے آتے ہیں اور انسان اگر فتنے میں پڑ جائے تو سب سے پہلا اثر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ واللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتا اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے آپ کو اس کی مثال دوں دیکھئے دو لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے دو لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے اس میں ایک تیسرا شخص درمیان میں آتا ہے جو فتنہ پیدا کرتا ہے دونوں کے درمیان یہاں آ کر اس کو بھڑکاتا ہے اور یہاں آ کر اس کو بھڑکاتا ہے بساوقات یہ دونوں وقت پر عبادت کر لیتے ہیں لیکن جو فتنے میں پڑ کر کے فتنے کو بڑھاوا دیتا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کیوں وہ دن بھر یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں کرنے میں لگا رہتا ہے آپ کو ایسی سیکڑوں مثالیں ملیں گی ہماری سماج کے اندر کہ انسان فتنے میں پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو پریشانی اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے فتنوں کے دنوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے آپ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ اسے بخاری کی روایت ہے کہتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھبڑا کے اٹھے سبحان اللہ کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے تعجب سے ما انزل اللہ من الخزائن آج اللہ نے آسمان سے بہت سارے خزانے کو نازل فرمایا ماذا انزل اللہ من الفتن اور آج اللہ نے بہت سارے فتنوں کو بھی نازل کیا ان فتنوں کی مثال ایک دوسری صحیح حدیث کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور جہاں کا مدینے کی طرف اور صحابہ سے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے کیا دیکھ رہے اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لعرہ میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو تمہارے گھروں پر گرتے ہوئے ویسے ہی جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں صحابہ کے دور میں آج فتنوں کا کیا عالم ہوگا آج فتنوں کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھے یہی وجہ ہے کہ فتنوں کے دنوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے عبادت کا حکم دیا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی کہ آج خزانے اور فتنے نازل ہوئے کہا مَن يُوقِدُ سَوَاحِبَ الْحُجَرَاتِ کون ہے جو میری بیویوں کو اٹھائے کیوں؟ يُصَلِّنَا تاکہ وہ نماز پڑھیں نماز یہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دنوں میں اگر کہا تو عبادت کا حکم دیا اور وہ آپ حدیث پڑھیں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر نقل کیا سیدن ابو حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویے کہتے ہیں عمل کرنے میں جلدی کرو فتنے تاریخ راتوں کی طرح آ رہے ہیں ہر آنے والا فتنہ اپنے سے پہلے والے فتنے سے زیادہ بڑا ہوگا اللہ اکبر تو فتنوں میں پڑھنے کے بعد انسانی زندگی پر جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے میں آپ کو بتلا ہوں حسن بصری رحم اللہ کا نام ہم نے سنا ہے ان کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کو مزید تفصیل سے آپ کو بتلا ہوں گا حجاج بن یوسف کا اپنے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف السقفی جو جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑا ظالم اور جابر تھا اس کے اصول و زوابط اور قوانین بڑے سخت تھے تو حجاج بن یوسف کے دور میں ایک کہہ لیجئے کہ بڑا فتنہ ہوا کہ لوگ بے درے قتل کیے گئے بہت ساری چیزیں بہت سارے واقعات بیش آئے ہیں ادھر ہم کو نہیں جانا ہے جو اصل مدعا ہمیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں حسن بصری رحم اللہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس فتنے میں نہیں پڑے ان لوگوں سے کہا یا ایوہ الناس انہو اللہ ما صلط اللہ الحجاج علیکم الا اقوبتا اے لوگوں اللہ کی قسم حجاج بن یوسف کو اللہ نے تمہارے اوپر سزا کے طور پر مسلط کیا ہے اس سے تم تلوار کے ذریعہ نہ لڑو اس لیے کہ اللہ کے طرف سے دیئے گئے سزا کو تم تلوار سے نہیں ٹال سکتے دیکھئے ذرا ان کی باتیں کہا کہ یہ حجاج بن یوسف تمہارے آمال کی بنیاد پر بطور سزا اللہ نے مقرر کیا ہے اور تم اللہ کے دیئے گئے سزا کو تلوار سے نئی کٹ سکتے لیکن تمہیں چاہیے کہ تم سکونت اختیار کرو اتمنان سے رو صبر کرو اور اللہ سے خوب دعا کرو اور قرآن کی آیت پڑھی سورة المؤمنون کے آیت نمبر چھیتر آیت نمبر سیونٹی سکس پڑھا انہوں نے کیا کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَطَرَّعُونَ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تو یہ لوگ اللہ کے طرف پلٹے بھی نہیں اور اللہ سے ان لوگوں نے دعا بھی نہیں کی وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اتنی بڑی جو مصیبت آئی ہے اتنا بڑا جو فتنہ ہے جس میں تم مبتلا کیے گئے ہو یہاں تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ فتنے میں پڑھنے کے بعد انسانی زندگی پر جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے بلکہ ایک روایت ملتی ہے امام ابن عبی شایبہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے سیدنا ابو حریرہ سے بھی یہ روایت موجود ہے اور سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ملتی ہے ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں بڑی بہترین حدیثیں کہتے ہیں کہ سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تَكُونُ فِتْنَةٌ فِتْنے ہوں گے آزمائشے ہوں گی لوگ فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے لَا يَنْجُو فِيهَا إِلَّا مَنْ دَعَا كَدْوَاءِ الْغَرِيقِ ان فتنوں سے وہی بچ سکتا ہے جو اس شخص کی طرح دعا کرے جیسے ڈوبنے والا دعا کرتا ہے اب ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اب وہ ڈوبنے والا ہے تہرنا نہیں جانتا اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ کتنی کہہ لیجئے کہ گریہ وہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا کتنے اپنے دل کو حاضر کر کے دعا کرے گا اور کس کن کن حالات میں وہ دعا کرے گا ویسی اگر کوئی دعا کرے تو فتنے سے بچ جائے گا اسے حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیو اب ذرا غور کر کے دیکھیں ہم اور آپ کہ آج ہمارے ارد گرد فتنے ہیں ایک چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز آج فتنے پر غمازی کرتی ہے فتنے پر دلالت کرتی ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو فتنوں سے بچنے کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں وہ ہے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن اب ہم ڈوبنے والے ہیں بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے تو کیسے دعا کریں گے آپ ذرا سوچ کے دیکھیں میرے بھائی کبھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا کی کہ اللہ ان کو فتنوں سے بچا کے رکھے کبھی ہماری بہنوں نے ہماری خواتین نے اپنے شوہروں کے لیے ایسی دعا کی کہ اللہ ان کو فتنوں سے بچا کے رکھے عموماً معدرت کے ساتھ سننے میں آتا ہے خواتین بطلاتی ہیں مرد حضرات بطلاتے ہیں مرد کہتے ہیں ہماری بیوی کسی غیر مرد کے چکر میں پڑ گئی ہے عورت کہتی میرا شوہر کسی غیر عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے کبھی دعا کیا اس کے لیے کہ اللہ اسے اس فتنے سے بچا کر رکھے شیخ کیا کرے اولاد ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے دنیا کے فتنے میں اولاد مبتلا ہو گئی ہے اللہ کے بندوں کبھی دعا کیا ایسی جیسا دوبنے والا دعا کرتا ہے کہ وہ دوبنے سے بچ جائے اللہ اسے بچا لے کبھی ایسی دعا کی ہم نے کہ فتنے میں پڑھنے سے ہم بچ جائے یاد رکھیں فتنوں کا جو سب سے بڑا عثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے فتنے اس کے دل و دماغ پر راج کرتے ہیں اس وقت وہ تکبر کے عالم میں اتنا اونچا پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے سب سے پہلی چیز فتنہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو اگر ہم اس میں پڑھ گئے نا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں دوسرا نقصان بڑا اہم ہے یہ وہ یہ ہے کہ فتنوں کے آثار اور انجام میں دوسری چیز یہ آتی ہے کہ انسان علم کے حصول اور اہل علم سے دور ہو جاتا ہے فتنے میں پڑھنے کے بعد جو ہے انسان ان مجالس میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا جا علمی باتیں کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ علماء کی مجالست کو اختیار کرتا ہے نہ ان کے پاس زانوے تلمز کو خم کرتا ہے نہ ان کے پاس بیٹھ کر کے احکامات کا دین اسلام اور اس کے علاوہ شریعت کا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا بلکہ پورا دن اس کا دل کیا ہے اس فتنے میں مبتلا رہتا ہے اس فتنے کو بڑھاوا دینے میں مبتلا رہتا ہے علم کے حصول میں اسے اتمنان نہیں ملتا وہ علماء کی مجلس کو قبول نہیں کرتا اللہ اکبر بلکہ مزید اس پر کہیے تو بعض لوگ فتنے میں پڑھنے کے بعد اہل علم کی تنقیص شروع کر دیتے ہیں اور اس کا بڑا بھیانک انجام ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں پہلے حدیث دنئے مصند امام احمد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے سیدنا عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراوی ہیں علماء مالوانی رحمہ اللہ نے صحیح الجعمے میں اس کی سنت کو حسن قرار دیا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے یا میری امت میں سے وہ ہی نہیں جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے سبحان اللہ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں اگر ہمارا بچہ غلطی کرا تو ہم کیا بلتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ ہے جانے دو وہیں ہمارے بڑے بھائی کا بچہ اگر غلطی کر دے اٹھایا ہاتھ دو تھپڑ جڑ دی اس کو دبا کے اتنے بڑے ہو گئے سمجھ نہیں تم کو سبحان اللہ ہماری بیٹی غلطی کری بچی ہے بھی دوسروں کی بیٹی غلطی کری ارے وہ نمازی ہے وہ حاجی ہے اس کی بیٹی ایسا کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا بیری امت سے ہی نہیں وہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے دیکھئے شریعت نے کیسے بائلنس برابر کیا ہے بڑوں کو یہ حکم دیا کہ چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرے تو چھوٹوں کو یہ حکم دیا کہ بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو اس کے بعد کہا اور وہ میری امت میں سے نہیں جو اپنے علماء کا یا ہمارے علماء کے حق کو نہ پہچانے آئیے فتنے میں پڑھنے کے بعد آدمی اللہ اکبر جب علماء کی تنقیص کرتا ہے یا علم کی مجالس کو چھوڑ دیتا ہے تو کہہ لیجئے کہ وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے اس کی بڑی مشہور مثال ہے عبد الرحمن ابن اشعظ بڑا مشہور شخص ہے حجاج بن یوسف کے دور میں جس واقعے کے طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا اسی شخص نے فتنہ کھڑا کیا تھا عبد الرحمن ابن اشعظ اس کا نام ہے کہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت لوگوں کی جو ہے وہ حسن بصری رحم اللہ کے پاس پہنچی اور حسن بصری رحم اللہ اس دور کے جہابزہ بڑے اہل علم میں شمار کیے جاتے تھے اپنے دور کے بہت بڑے فقیح تھے حسن بصری رحم اللہ کے پاس پہنچیا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ حجاج بن یوسف لوگوں کا کیسے خون بہا رہا ہے لوگوں کا مال حرام طریقے سے لے رہا ہے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور بہت ساری باتیں اس کے بارے میں لوگوں نے کی تو حسن بصری رحم اللہ نے اس وقت کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ تم اس سے جنگ نہ کرنا اس سے جنگ نہ کرنا اللہ نے عذاب کے طور پر تمہارے اوپر اسے مسلط کیا ہے اور جس چیز کو اللہ نے عذاب کے طور پر مسلط کیا ہے تم اپنے تلوار سے اس کو نہیں مٹا سکتے یہ آزمائش ہے سبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جب یہ باتیں ہو گئی تو یہ جو جماعت آئی تھی اب یہاں سے ذرا غور کریں یہ لوگ باہر نکلتے اور نکل کر کے کہتے ہیں نُطِعُ حَذَلْعِلْجَا ہم اس گدھے کی بات مانیں گے نَوْذْبِ اللَّهِ یہ لفظ کا ترجمہ ہے کہتے ہیں حسن بصری رحم اللہ کے بارے میں وہ لوگ نکلنے کے بعد باہر ہم اس گدھے کی بات مانیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ عبد الرحمن ابن عشاز کے ساتھ خروج کیا حجاج بن یوسف کے خلاف قتال کیا اللہ اکبر ان کو کوئی خیر حاصل نہیں ہوا یہ سب کے سب وہیں مارے گئے اور قتل کر دئیے گئے سب کے سب وہیں مارے گئے اور قتل کر دئیے گئے تو یاد رکھیں فتنوں کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علمی مجالس کو لازم پکڑے یہ جو مجلس مسجد میں لگائی جاتی ہے کیوں تاکہ آپ تک دین کا صحیح علم پہنچایا جائے آپ فتنوں سے بچ جائیں اہلِ علم کی مجالس کو ہم لازم پکڑیں دین کو سیکھیں پڑھیں سمجھیں ورنہ جان لیں کہ فتنوں میں پڑھنے کے بعد انسان علم اور اہلِ علم سے دور ہو جاتا ہے چلے اس کے بعد فتنوں کے جو آثار ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں یا جن انجام سے انسان دوچار ہوتا ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی فتنے میں پڑھ جاتا ہے اس کی عزت کوڑی برابر نہیں رہتی یاد رکھیں آپ اس چیز کو اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ختم کر دیتا ہے آپ یاد رکھیں اور خاص کر کے میں کہوں کہ اہلِ علم میں سے اگر کوئی فتنے میں پڑھ گیا تو اس علم والے کی عزت اسی دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے پھر سے وہی مثال پھر سے وہی مثال امام ابن عبی شہبہ نے اپنے مصنف میں اس کو نقل کیا ہے اور امام ابن سعد نے الطبقات اور امام ابن عساکر نے اپنے تاریخ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے مسلم ابن یسار نامی شخص جو ہے یہ اپنے دور میں حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے تھے مسلم ابن یسار مسلم بن یسار یہ حسن بصری رحمہ اللہ سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے لیکن فتنے کے دور میں یہ فتنے میں پڑھ گئے تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کی عزت کو ختم کر دیا اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اس فتنے سے بچے رہے تو اللہ تعالی نے ان کے مقام کو اور اونچا کیا آئیے میں آپ کو بتلاوں عبداللہ ابن عون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمان ابن عشاست کے فتنے میں جو لوگ پڑھے ان میں مسلم بن یسار بھی تھے تو مسلم بن یسار کی جان بچ گئی وہ تو قتل کر دیا گیا سارے لوگ ان کی جان بچ گئی تو یہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اے ابو قلابہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ مجھے نہ کوئی تیر لگی نہ کسی تیر نے مجھے چھوا اور نہ ہی میں تلوار کے ذریعے قتل کیا گیا اللہ اکبر اس وقت ابو قلابہ عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ آپ ذرا غور کر کے دیکھئے ایک عام آدمی جس نے آپ کو اس صف میں دیکھا کہ آپ عبدالرحمان ابن عشاست کے ساتھ خروج کیے ہیں یقین جانئے آپ اپنے دور کے مشہور عالم دین ہیں آپ کا ایک اونچا مقام ہے اور آپ کا ایک مرتبہ ہے لیکن آپ کے اس فتنے میں پڑھنے کی وجہ سے جس نے دیکھا کہ آپ عبدالرحمان ابن عشاست کی صف میں کھڑے ہیں یا دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہیں اللہ اکبر سوچی اس نے کیا آثر لیا ہوگا جب یہ بات مسلم بن یسار نے سنا تو کہتے واللہ ما وقف هذا الموقف الا ہوا علی الحق اللہ اکبر کہہ رہے ہیں مسلم بن یسار رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت روئے بہت روئے ابو کلابہ ان کا رونا دیکھ کر کے کہتے کاش میں نے ان کو یہ نہ بتلایا ہوتا کہ انہوں نے کتنا غلط کام کیا ہے اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ کو بتلاوں لوگوں کے دلوں سے مسلم بن یسار کی عزت بالکل ختم ہو گئی تو جو آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اس کا مقام اس کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے خاص کر کے اہل علم جو ہے اہل علم کا جو طبقہ ہے اگر وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں تو پھر عوام کے ہاں ان کی قدر باقی نہیں رہتی عوام کے ہاں ان کی قدر باقی نہیں رہتی ہم نے بعض لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا ان کا بیان سننے جاؤں ان کا تو معاملہ ایسا ہے کسی فتنے میں پڑنے کی وجہ سے اگر کچھ ہو گیا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کا سنو ان کا معاملہ تو ایسا ہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے فتنوں کے برے انجام میں فتنوں کے آثار میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی جب فتنے میں پڑ جاتا ہے یا جب فتنے آتے ہیں ہمارے درمیان تو اس وقت معاملہ کیا ہے خلط ملت ہو جاتا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا باطل ہے کیا حق ہے آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ اکبر یاد رکھیں کہ جب فتنے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں فتنے میں پڑنے کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتے یہاں تک کہ قتل ہونے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں قتل ہوا اور قاتل یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے سامنے والے کو مارا کیوں ہے لیکن ایک ایسا فتنہ ہے جس میں وہ پڑا ہوا ہے جس میں کہہ لیجئے کہ جس فتنے نے اس کے دل میں ایسا گھر بنا لیا ہے کہ اب وہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے امام طبری نے اپنی تاریخ کے اندر نقل گیا ہے سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے ذرا دھیان سے سنے کہتے ہیں تو معاملہ بالکل کہہ لیجئے کہ گنجلک ہوتا ہے آدمی فرق نہیں کر پاتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے جب فتنہ جب آتا ہے لیکن جب فتنہ چلا جاتا ہے تو سب سمجھا کے جاتا ہے کہ حق پر کون تھا باطل پر کون تھا صحیح کون تھا اور غلط کون تھا ایسے ایام میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اللہ اکبر سیدنا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرے جب سیدنا علی اور سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی چل رہی تھی تو کچھ لوگ سیدنا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں جیسا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا کہنا ہے ان لوگوں نے کہا کہ الا تقاتل فینک من اہل شورا وانتا احق بہاد الامر من غیرک آپ جنگ نہیں کر رہے ہیں آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ اپنے سے دوسرے لوگوں کے بالمقابل زیادہ حقدار ہیں اس بات کے آپ کیوں نہیں جنگ کر رہے ہیں اللہ اکبر سیدنا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھنا میرے بھائیوں جب ایسے فتنے ہو نا مسلمانوں کے درمیان جب دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ رہی ہو تو یہ جملہ یاد رکھنا جب آپ کو کوئی لڑنے پر ابہارے کہتے ہیں لا اقاتل حتی تأتونی بسیفن لہو عینان و لسانان و شفتان یعرف المؤمن من الكافر یعرف المؤمن من الكافر کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک کہ تم مجھے ایک ایسی تلوار لا کے نہ دو جس کی دو آنکھیں ہوں دو زبانیں ہوں اور دو ہوت ہوں اور جو کافر اور مسلمان کے فرق کو واضح کرتا ہو مارنے جاؤں تو بتلائے کہ یہ مسلمان ہے اسے چھوڑ دو اور یہ کافر ہے اسے تم قتل کر دو اللہ اکبر کتنی بڑی انہوں نے بات کی کہا کہ لڑنے والے تو دونوں مسلمان ہیں میں کن سے لڑوں کس کو قتل کروں اور کسے چھوڑ دوں کہنے کا مقصد یہ تھا اور سیدنا یاد رکھیں سعید بن ابی عقاس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایک بڑی جماعت جانتی تھی کہ دونوں کے درمیان جو فتنہ واقع ہوا ہے اس لڑائی کا حل تلوار نہیں بلکہ بیٹھ کے بات چیت کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس فتنے میں نہ پڑے اور اس سے وہ دور رہے اس سے وہ دور رہے میرے بھائی اس لئے آپ یاد رکھیں ایک چیز کو کہ جب فتنے آتے ہیں تو معاملہ بلکل مشتبہ ہوتا ہے آدمی فرق نہیں کر پاتا حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد سیدنا سعید بن ابی عقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی بہترین بات کہی وہ ذرا آپ سن لیں آپ کہتے ہیں کہ اس فتنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی جماعت رگستان میں چل رہی ہے اچانک بہت تیزی سے ہوا چلی اور لوگ راستہ بھول گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ راستہ دائیں طرف ہے دائیں طرف کو نکل گئے راستہ بھٹک گئے کچھ لوگوں نے کہا رہی راستہ بائیں طرف ہے بائیں طرف کو نکلے وہ بھی راستہ بھٹک گئے کہا کچھ لوگ وہی بیٹھے رہے اپنے اونٹوں کو بیٹھا کر کے رکھا کہ جب ہوا صاف ہو جائے گی اور آسمان جو ہے بلکل صاف ہو جائے گا تب ہم اپنی راہ لے لیں گے کہا کہ یہی جماعت ہے اور تم ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جب اللہ کے نبی ہم سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اسی جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اور ہم نبی سے جب ملاقات کریں گے اللہ اکبر تو ایسے ہی ملاقات کریں گے کہ ہم ایک جماعت کی صورت میں تھے اور ہم کسی قسم کے فتنے میں نہ پڑے جبکہ سیدنا علی اور سیدنا ماوی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو معاملہ تھا ان کے ان کے اشتہات کے بنیاد پر تھا جو حق پر تھا اس کے لئے دہرہ عجر ہے جو ناحق پر تھا اس کے لئے ایک عجر ہے اس کی اشتہات کے بنیاد پر انشاءاللہ ہم اللہ سے یہی امید اور توقع رکھتے ہیں لیکن سیدنا سعید بن بیعقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو وعدہ کر دیا کہ دونوں طرف مسلم فریق ہے معاملہ گنجلک ہے اس صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس سے الگ رہے فتنے میں نہ پڑے چلیے فتنے جب آتے ہیں تو ان کا جو نقصان اور اثر ہوتا ہے سب سے زیادہ نوجوانوں کی جماعت لیتی ہے نوجوانوں کی جماعت لیتی ہے چاہے وہ فتنہ کسی قسم کا بھی ہو سب سے پہلے اس کا اثر کون لیتا ہے نوجوانوں کی جماعت لیتی ہے آپ دیکھیں جتنی باطل تحریکیں چلیں ہندوستان کے اندر یا دگر ممالک میں یا عرب ممالک میں شروع میں جب وہ تحریکیں ظاہر ہوئی تو حق سمجھ میں آتی تھی لوگوں کو جیسا کہ سیدنا اب موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے کہا جب آئی وہ تحریکیں تو مشتبہ تھی بعد لوگوں نے حق سمجھا اور اکثریت نوجوانوں کی تھی حق سمجھ کر کے کیا ہوا اس کو اختیار کر لیا لیکن یاد رکھیں جب فتنے سماج میں عام ہو جائے معاشرے میں عام ہو جائے تو اپنے اکابر اہل علم کو لازم پکڑیا ان کے ساتھ بیٹھئے مشورہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سعیب نے حبان اور معجم طبرانی کی روایت ہے مستدر حاکم میں بھی امام حاکم نے اس کو نقل کیا اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ صحیحہ میں اس کی سنت کو صحیح قرار دیا اللہ کے طرف سے برکت اور خیر تمہارے اکابر اور جو تمہارے بڑے اہل علم ہیں جو اکابر ہیں ان کے ساتھ چمٹے رہنے میں اور ان کے ساتھ اکٹھا رہنے میں ہے ایک واقعہ سناوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ نوجوان کیسے فتنوں میں پڑھتے ہیں مترف بن عبداللہ ابن شخیر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا زید بن سوحان اس کا نام تھا زید بن سوحان بڑی بہترین تقریر کرتا تھا لوگوں کے پاس آتا انہیں خیر کے طرف ابھارتا بھلائی کی باتیں بتلاتا خیر کی دعوت دیتا اور اس کے بعد لوگ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ لوگوں نے ایک جماعت بنائی تیس لوگوں کی وہ جماعت تھی اور انہوں نے ایک اہدنامہ لکھا اہدنامہ کیا تھا اس کا ترجمہ سنیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور قرآن ہمارا ایمان امام ہے قرآن ہمارا امام ہے تو جو ان تینوں کو مانے ہم اس کے ساتھ ہیں اور جو ان تینوں کی مخالفت کرے ہم اس کے خلاف ہیں کوئی غلط بات ہے غلط بات ہے اللہ ہمارا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں قرآن مجید ہمارا امام ہے کوئی غلط بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ اب یہ اہدنامہ لے کر ہر آدمی کے پاس جانا شروع کر دیئے تیس لوگوں نے اقرار کر دیا یہاں تک کہ متعرف جن کا ابھی میں نے ذکر کیا متعرف بن عبداللہ بن شخیر رحم اللہ کی باری آئی تو ان سے لوگوں نے کہا کہ پڑھو تم یہ اہد کرتے ہو انہیں کہا میں نہیں کرتا تو لوگ ناراض ہو گئے تو زید بن سوحان جو تھے جو قصہ سنایا کرتے تھے لوگوں کو تقریر کر کے سمجھا انہوں نے کہا اچھا بچے کی بات سن لو کہا انہوں نے کہ دیکھو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس میں اللہ سے ایک اہد لیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا جو اہد و پیمان اللہ نے قرآن مجید میں ہم سے لیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے کہتے ہیں اس اہد و پیمان کے بعد میں کسی اور نئے اہد کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے دیکھیں نوجوانوں کی تیس نوجوانوں کی ایک جماعت اس فتنے میں پڑ گئی لیکن جب اس نوجوان کی باری آئی مطرب بن عبداللہ ابن شخیر کی تو یہ رک گئے کہا نہیں اللہ سے جو ہم نے اہد کیا وہ اہد کافی ہے نئے طور پر اہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زہد بن سوحان کہتے ہیں کہ بچے نے صحیح بات کی اور وہ بھی اس سے رجوع کر لی اور تیسو نوجوان اس سے رجوع کر لی جب فتنے آتے ہیں تو سب سے زیادہ نوجوانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسی صورت میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اہل علم سے رابطے میں رہیں اہل علم سے دین سیکھیں اور اہل علم سے قریب رہیں اللہ اکبر ایسے ہی جب فتنے آتے ہیں تو ان کے آثار میں ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو آپسی دینی اخوت اور محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی بہت زیادہ دن بھر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا ایک دوسرے کے متعلق نئی نئی آجائبات کو لے کر کے آنا ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرنا ایک دوسرے پر الزامات لگانا پاک دامن نیک عورتوں پر کیچر اچھالنا شروع کرنا دن بھر سماج اور سماج کے لوگ اسی چیز میں مبتلا رہتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑے اور اس فتنے کا ہی اثر ہے کہ آپسی محبت جو ہے ختم ہو رہی ہے آئیے اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں سیدنا عدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہیں میں اس شر میں نہ پڑ جاؤں لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے اور کہہ لیجئے دوسرا معنی یہ کہ میں نبی سے ہمیشہ فتنے کے بارے میں پوچھتا تھا کہیں میں اس فتنے میں نہ پڑ جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ انکنہ فی جاہلیت و شر اللہ کے نبی ہم جاہلیت میں تھے اسلام سے پہلے شر میں تھے برائی میں تھے اس کے بعد اسلام آیا تو ہم خیر میں آگئے ہیں کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے اللہ اکبر پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیں خیر کے بعد شر آئے گا پھر اس شر کے بعد خیر ہے کہا ہاں خیر ہے اللہ اکبر وفی ہے دخنن چلیں اس نوایت کو مزید دوسری کتابوں سے اگر جوڑ لیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ یعنی لوگوں کا معاملہ یہ ہو جائے گا فتنے میں پڑھنے کے بعد خیر شر شر خیر اور اس کے بعد جب لوگوں کا معاملہ اتنا بگڑ جائے گا کہ پہلے جیسے ان کے دل تھے دوبارہ ویسے نہیں ہوں گے یعنی پہلے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی وہ محبت فتنے میں پڑھنے کے ویسے ختم ہو جائے گی یہ فتنے کے آثار اور انجام میں سب سے بھیانک انجام میں سمجھ لیجئے کہ آپس کی محبت اور اخوت کیا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو لوگ کبھی فتنے میں پڑھ گئے ہوں جائدات کے فتنے میں مثال دیتا آپ کو مال کے فتنے میں جو لوگ پڑھ گئے ہوں سگے بھائیوں کا خون بہانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں سگی بہنوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے وہ نہیں مانتے ہیں واللہ جو لوگ مال کے فتنے میں پڑھ گئے ہیں زمین جائدات کی جو فتنے میں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا اِمَانُ والے بھائی ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو اللہ سے ڈروا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے صورت الحجرات کے آیت نمبر دس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اسے ظلیل نہیں کر سکتا اس پر ظلم نہیں کر سکتا اس کی تحقیر اور اسے حقیر نہیں سمجھ سکتا اَتَّقْوَهَا هُنَا بندے کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے اور ایمان انسان کے اندر جتنی برائی ہوتی ہے اپنے برائی کے بقدر اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے اب دیکھیں کتنے لوگ مال کے فتنے میں پڑے اور آج جو آپس کی اخوت اور محبتی ختم ہو گئی سالہہ سال بیٹھ گئے سگے بھائی سے بات نہیں ہوئی واللہ ہے سگے بھائی سے بات نہیں ہوئی سالہہ سال بیٹھ گئے سگی بہن سے بات نہیں مال کے فتنے میں پڑا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپس کی جو اخوت اور محبت تھی وہ ختم ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فتنوں کے آثار میں ایک بڑا اثر ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر لہذا یاد رکھیں یہ فتنے بڑے بھیانک ہیں تاریخ راتوں کے طرح بالکل کالے ہیں اور ہر فتنہ آنے والے ہر فتنہ جو ہے اپنے پہلے والے فتنے سے زیادہ سخت ہے میرے بھائیوں تو ان فتنوں کو سمجھنے جاننے اور ان کے متعلق علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یاد رکھیں ہم اور آپ فتنوں میں پڑ جائیں گے ہمارا ایمان چلا جائے گا ہمارا دین ختم ہو جائے گا اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا لہذا میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں دین کو سیکھیں ایسی مجلسوں میں خود آئیں اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اپنے رشتداروں کو لے کر کے آئے تاکہ شاید آپ ذریعہ بن جائے کسی کے اصلاح کی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام اہل علم کو ہر قسم کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے فتنوں کے جو آثار ہیں جو عواقب ہیں جو انجام ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس سے بچا کر کے رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں شبہات کے اور شہوات کے ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی عطا فرما دے اللہ علالمین تو ہم سب کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ تُن کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے اللہ علالمین ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض قدائی کی توفیق ادا فرما دے اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتا ایمان اسلام کی حالت میں ہو آمن واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ موسیقی